بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہے کمپیٹر میں دو طرح ہی میمری ہوتی ہے ایک پریمری میمری ہوتی اور ایک سکینڈری پریمری میمری جوتی ہے بسکلی ریم کو کہا جاتا ہے جس میں جہاں پروسیس جہاں لوڈ ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں سیکیو ایگزیکیوٹ کرواتے ہیں ان کو اور جو سکینڈری میمری ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آر ڈسک ہوتی ہے جو پرمنینٹ سٹورج ہوتی ہے جس پر جو جو پرمنیٹلی سٹور ہوتا ہے اور لاؤسٹ نہیں ہوتا جبکہ جو پرامری میموری ہے اس کے اندر جو ہے ڈیٹا لاؤسٹ ہو جاتا ہے تو یہ اسی پرامری جو سکینڈری میموری ہے اسی کو ہی مارسٹوریز کا نام دیا گیا یہاں پر تو اس کا آج ہم سٹرکچر پڑیں گے اس کے آپریشن پڑیں گے تو موگ کرتے ہم آج کے جو ہے پہلے ٹاپک کے اوپر ٹاپک نمبر این ڈسک سٹرکچر تو سب سے پہلے ہم ڈسک کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں وہ بیسکل ہی ہے کیا اووری آف ماسٹوریز سٹرکچر بولک آف سکینڈی سٹوریج فار موٹرن کمپیٹر ہارڈ ڈسک ڈرائیو تو جو آج کل کے جانی جو ہمارے سٹوریج جو یوز ہو رہی ہے وہ کون سی ہے جی ایچ ڈی 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 ہے جس کو ہارڈ ڈسک ڈرائیو کا نام دیا گیا ہے اینڈ نانوالٹائل میموری تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہنے کی ہم نانوالٹائل میموری ایسی میموری کے جب کمپیٹر شٹ ڈاؤن کریں جو تو ڈیٹا لاؤسٹ نہیں ہوگا اس طرح کی میموری کو کیا کہا جاتا ہے نانوالٹائل نیٹس دیکھیں جی 2030 عمران وسلم اس پلیٹس کے اوپر جو مروو کتا ہے جب پلیٹس کے اوپر مروو کرتا ہے وہ جو ڈیٹا خیچ کر کے ہمیں آوٹپٹ dx میںalten درائبس روتیٹ اٹھو دو 50 طیم سکر این ایک سکرد کے اندار یعنی اتنی بڈیشن ہوری ہوتی ہیں پرازفور ریٹ فرطا کے اندار دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے پرازفور ریٹ ہے اس کے دات پلو ہو چیزے پرازیت کے اندار وشکر?」 اس کے بعد پوزیشنگ تائم دیکھتے ہیں نمک مسرور رکھتے ہیں رانم اکس ایس تائم استعمال مووووہہہ دسکتر بھی اسم تے رکھتے ہیں جو پوائنٹر ہوتا ہے جو ہیڈ ہوتا ہے اس نے موگ ہونا ہوتا ہے تو وہ جو پوائنٹر وہ جو ہیڈ ہے وہ کتنے ٹائم میں یعنی جو ہے ڈیزائرل ایکویشن پر جو ڈیزائرل ایٹ ہے وہاں تک پہنچ رہا ہے اس کو پوزیشننگ ٹائم کا نام دیا گیا یہاں پر ہیڈ کریش ریزائیٹ فام ڈسک ہیڈ میکنگ کونٹیکٹ ویڈسک سرپیس یعنی جو پلیٹس کے اوپر جو ہیڈ جو کریش ہو جاتا ہے یا وہاں پر سٹاپ ہو جاتا ہے اس کی سرپیس پر تو یہ یعنی اچھا نہیں ہوتا جسٹ موگ کروانا ہے اس کے اوپر نیچ دیکھیں ڈسک کین بی ریموویبل ہارڈ ڈسک جو ہے یہ ریموویبل ہے ہم اس کو ریموو بھی کر سکتے ہیں اور دوسری جو ہارڈ ڈسک ہے ہم اس کے ساتھ اٹیس کر سکتے ہیں مومنگ ہیڈ ڈسک میکنیزم کس طرح سے موگ کرتے ہیں یہ دیکھیں گی یہ ہارڈ ڈسک سکتر دکھایا گیا ہے اس میں دیکھیں جی پلیٹس یہ پلیٹس ہیں اور یہ جو ہے اس کے ہیڈ ہے یہ ہیڈ ہے ریڈ رائٹ جو ہیڈ ہے اس ہیڈ نے جو ہے ڈیزائر لوکیشن کے اوپر کیا ہے موگ کرنا ہوتا ہے پہنچنا ہوتا ہے جس سے کیا ہے ڈیٹا ریڈ بھی ہوتا ہے اور رائٹ بھی ہوتا ہے اس میں دیکھیں یہ سپینڈل ہے اس پینڈل موگ کرتا ہے جب اس پینڈل موگ کرے جب ہیڈ روٹیٹ کرے گا تو یہ پلیٹس بھی کیا کریں گے روٹیٹ کریں گے ٹریک ہے یہ یہ سیکٹر بنے ہوئے اس کے اندر یعنی یہ اس طرح کے ٹریکس ہیں یہ پوری ڈسک پلیٹ کے اوپر اس طرح سے ٹریکس کریٹ کے ہوتے ہیں اور وہ ٹریکس پردر سیکٹر میں ریوائٹ کی جاتے ہیں اور ان سیکٹر کے اندر جو ہے ڈیٹا سکور ہوتا ہے ہمارا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ سیلینڈر ہے ہمارے پاس یہ پورا یہ اس طرح سے جو بنایا گیا ہے جو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سیلینڈر جو ہمارے جو ٹریکس بنے ہوتے ہیں اس کو جب ملائیں گے تو ہمارے پاس سیلینڈر آئے گا یہ پلیٹس ہیں یہ ریوائٹ ہیڈ ہوگا یہ آرم سمبلی ہے جو کنٹرول کر رہا ہوتے ہیں تو یہ جو ہے مووگنگ جو ہے میکنیزم بتایا گیا یہاں پر نیکس دیکھیں پلیٹس رینج پرام 85 inch to 40 سٹوری کلی یعنی سائز بتا رہے ہیں کاملی 3.5, 2.5 and 1.8 یہ سائز بتا رہے ہیں پلیٹس کا رینج پرام 30 جی بی ٹو 3 ٹی بی یعنی 30 جی بی سے 3 ٹی بی تک یہ جو ہے ایک ڈرائی واج کا لائے لیپل ہے پرکارمیس دیکھیں اس میں ٹرانسور ریٹ وہ کتنا ہے 6 جی بی پر سیکنڈ ہے ایکٹیو ٹرانسور ریٹ کتنا ہے 1 جی بی پر سیکنڈ ہے سیک ٹائم فرام 3 ایم ایس تو 12 ایم ایس یہ مائکو سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے کہ سیک ٹائم کے کتنی دیم میں جو ڈیٹا ہے ڈیزائر ڈیٹا بھو ہمارے تک پہنچتا ہے ایوریج سیک ٹائم میارڈ آر کلکولیٹڈ بیسڈ آن 1.3 ٹرانسور ریٹس یہ فرمولہ ہے لیٹنسی بیسڈ آر سپینڈل سپیڈ کتنی ہے جی 1 اوور ریولویشن پر منٹ یہ آر پی ایم پر سیک جو پر ڈیوائیڈ اور اس آٹ ایس اکل ٹو 60 اوور آر پی ایم ایوریج کتنی بن گی 1.2 1 اوور 2 لیٹنسی یہ اوٹ کی جانے سپیڈ کیا والے سے بات ہو رہی ہے نیکس تیکھنی ہارڈسک یہ ہے ہارڈسک یہ دیکھیں جی یہ پلیٹس ہے نیچے بھی پلیٹس ہیں یہ اوپر ہیڈرائٹ ہے دیکھایا گیا یہ موو کرتی ہیں تو یہ جو ہے ریڈرائٹ ہے یہ یہاں سے جو ڈیزائی ڈیٹ ہے اس کو ریڈ کرتا ہے نیکس تیکھیں ہارڈسک پر فورمس اگر اس کی پر فورمس کی بات کریں ایکسیس لیٹنسی ایکسیس ٹائم ایکسیس ٹائم ایکسیس ٹائم پلس ایوریج لیٹنسی یہ اس کی پر فورمس بتا رہے ہیں لیٹنسی ایکسیس ٹائم کتنے ٹائم میں ورکس ایس کر رہے ہیں اور کتنے ٹائم وہ سیکھ کر رہے ہیں ڈیٹ اگر تو وہ ایوریج لیٹنسی آ جاتی ہے فار فار فارس پیسٹو ڈیسک 3 ایمیس پلس 2 ایمیس is equal to 5 ایمیس فار سلوہر ڈیسک 9 ایمیس تو 5.5 ایمیس تو یہ جانہی فارسٹو ڈیسک کے لیے پانچ میلی سیکنڈ ہے اور اس کے لیے ایشاریہ چپر میلی سیکنڈ اچھا اس کے بار دیکھیں ایوریج انپوٹ اٹھپوٹ ٹائم is equal to ایوریج ایکسس ٹائم plus amount of transfer rate plus controller overhead تو یہ یعنی انپوٹ اٹھپوٹ ٹائم کا یہ جو فارمول ہے یعنی کتنے دیر میں ایکسس کا plus amount of transfer transfer rate کتنے plus controller overhead فار ایمپل ٹو ٹرانسپر فور کی بھی بلاک آن سیون ٹو z ایوریج اٹھپوٹ ٹائم اٹھپوٹ ٹائم پاین آ感 سکار 48 آون ایوریج آمد م 많은 نمی م آتھپوٹ ٹائم arto ملٹیپلائل کتنے ہو نمی آہ زنائم پßer کل 4K بھی بلا کے جو ہوگی وہ کتنے ہوگی 9.301 ملی سیکنڈ یہ اس کا جو ہے پارمولا اس سے آپ جو ہے اس کی پروفارمنس جو ہے وہ کلکلیٹ کر سکتے ہیں موو کرتے ہیں نیکس جو ہے ہارڈ ڈسک کو ہم کانٹینیو کرتے ہیں اس میں دیکھیں جی دا فرسٹ کمیشل ڈسک ڈرائی کب انوینٹوی نائنٹی فیفٹی سیٹس میں اس میں دیکھا آئی بی ایم آر ایم ڈی ای سی کمپیوٹر انکلویڈر آئی بی موڈل انٹرنیشنل بزنس مشین جو کمپنی ہے اس نے یعنی موڈل تری فیفٹی جو ہے وہ جو ہے ہمارا ہارڈ ڈسک جو سٹوریج سسٹم ہے اس کو مطارف کروایا اس میں دیکھیں جی کتنا سائز کتنا تھا ایم سیون بیٹ کریکٹر اس میں یعنی پانچ ایم جو تھا یعنی سیون بیٹ کریکٹر جو سٹور ہوتے تھے آہ فیفٹی پلس ٹونٹی فائیو اس میں یعنی جو پلیٹر تھے آہ ایک سیس ٹائم کتنا تھا لیس دین ون سیکنڈ ایک سیکنڈ سے جو ہے کام تھا وہ آہ اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہ جو ہے اور فائز میں بہت بڑی تھی یہ سٹوریج ہے یہ جو نائنٹی ہفٹی سیکس میں جو مطارف کروائی گئی تھی آئی بی ایم کی طرف سے تو یہ وہ ہے نیکس دیکھیں جی نیکس ہمارے پاس نانولٹیل میمری ڈیوائس جو ہمارے پاس نانولٹیل میمری ڈیوائس ہیں ان کی تھوڑی لیسٹ جو ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ڈیٹر کرواتی ہیں جو ہارڈ ڈسک کی طرح ہوتی ہے اس کو سولیڈ سٹیٹ ڈسک کا نام دیا جاتا ہے ادھر فارم انکلیوڈ ڈرائیز ہیں ہمارے پاس ہم ٹرائی فلیس ڈرائی ڈی ریم ڈسک ریپلیسمنٹ سرفیس ماؤنٹیڈ اور مادر بورڈ کچھ ڈیوائس ہوتی ہیں مین سٹوریج ڈیوائس جیسے سمارٹ فون میں جیسے چھوٹی چھوٹی چیپس ہیں تو ان کو جو ہے وہ نانولٹیل ڈیٹر کرواتے ہیں کین بی مور ریلائی بل دین ایچ ڈیڈی جو سب سے زیادہ ریلائی بل ہے وہ ہارڈ ڈسک ہے ہمارے پاس اس میں دیکھیں مور ایکسپینسیف پر ایم بی آہ یعنی یہ ایکسپینسیف ہے می بی ہے شارٹر لائف ٹیم نیڈ کیئر فل منیجمنٹ یعنی اس کے جو ہے منیجمنٹ بہت ضروری ہے بہت کم لائف ہوتی ہے اس کی لیس کے پیسٹی اس کے بعد بچ مچ فاسٹر لیکن فاسٹ ہے بسز کین بی ٹو سلو جو بسز ہیں وہ ڈیٹا کو جو ٹرانسفر کرواتی ہیں ایک کمپوننٹ سے دوسرے کمپوننٹ تک کمپیوٹر کے اندر ان کو بسز کا نام جیا گیا ہے تو بسز جو ہیں وہ سلو ہوتی ہیں کنیکٹ ڈریکٹلی ٹو پی سی آئی فار اگزمپل تو یہ پی سی آئی کے ساتھ جو ہے مطلب وہ ڈریکٹلی کنیکٹ ہوتی ہیں نو موونگ پارٹس سو نو سیپ ٹائم آر ریسنل لیٹنسی تو وہ موو بھی نہیں کر سکتی ہیں جگہ جو ہوتی ہیں اس لئے ان کا جو لیٹنسی ٹائم ہے وہ بہت کام ہوتا ہے نیکس دیکھیں جی نانوالٹل میمری ڈیوائسز کانٹینیو کرتے ہیں ہے پریکٹس ڈائٹ پریزنٹ چیلنجیس رید انڈریٹن ان پیج انکریمنٹ سنکر بٹک کانو آرائٹ ان پلیس مرد مست فسٹر بھی اریز ڈائنڈ اریز ڈائپ لارجر بلاک انکریمنٹ یعنی اس کی بات ہو رہی ہے جو ہار ڈسک ہے وہ مطلب آج کار ہم جو ہے اس کو اور ریموو بھی کر سکتے ہیں اریز بھی کر سکتے ہیں کینن اونلی بھی اریز لیمیٹڈ نمبر آف ٹائم یعنی لیمیٹڈ نمبر آف ٹائم کے لیے ہم اس کو ڈیٹا کو ریز کر سکتے ہیں لائس میں مہیر ڈین ڈرائیو رائٹ پر ڈیز یعنی اس کو ڈیٹا کے جو ڈرائیو ہے اس کے اوپر کتنا ڈیٹا جو ہے ایک دن میں جسا رائٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ نامولٹائل کے بارے میں کچھ جو ہے اس کی کریکٹس بتائی جا رہی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ڈیٹا لاؤسٹ ہو جاتا ہے جب کمپیوٹر شیٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس کی اگزیمپل ہے تو دیکھیں جی ڈیرائیو فریکوینٹلی یوز ماسٹوری ڈیوائیس نہ ٹیکنیس کینڈی سٹوری بکاز بلٹائل بٹ کین ہے فائل سسٹم بھی یوز لائیویری سکینڈی سٹوری یعنی یہ ویسے تو سٹوریج کی طرح ہی نہیں ہے لیکن ولٹائل ہے ڈی ریم جو ہے رینم ایکسیس میموری تو یہ جو ہے فاسٹ سکینڈی سٹوریج ہے ریم ڈرائیوز ریم کی بات ہو رہی ہے جو ہے رینم ایکسیس میموری وید مینی نیمز انکلوڑنگ ریم ڈسک پیزنٹ راپ لاک آف ڈیوائیس کام کاملی فائل سسٹم فارمیٹڈ تو یہ ولٹائل میموری میں آ جاتا ہے کمپیوٹر ہے بفرنگ کیشنگ وائی ریم جو بفرنگ ہو رہی مدلگ ریم guy ہے جو فیٹ کیا جو رہا ہوتا ہے سپسد پیو سے وہ رینم ریم کے ذریعے تیر مینی پرگرام پاپرسکڑی سسٹم کیشنگ فرام مینیش پ trains آپ پیس کا راتی روخ مینی پر آینڈ کی وائیرز کر رہا ہوتا ہے قدر آپ ترین کے صلی مسئلے ہوتے ہیں جی titیں بھی اس کے کیسا انشاء سٹوریج ہے جیسے کمپیوٹر کو ٹرم آف کریں گے تو ڈیٹا جیتنا بھی ہوگا اس کے اندر وہ ہمارا جو ہے لاؤسٹ ہو جائے گا پروگرام کو ڈیسیر بلک ڈائیٹ کویکلی ریڈنگ رائٹنگ ریم ٹائپ یہ تمام چیزیں جو ہے ریم کا کام ہے ریم جو ہے کربی ہوتی ہے نیچ دیکھیں جی مینٹک ٹیپ جو ہے ہائی ڈسک سے پہلے یعنی مینٹک ٹیپ یوز ہوتی تھی مینٹک ٹیپ بیسکلی کیا تھی کہ ایک ٹیپ ہوتی تھی جس کے اوپر جو ہے ڈیٹا سیکنس میں یعنی ایک سیکنچل فارم میں جو ہے سٹور کیا جاتا تھا اور جب وہ ڈیٹا ایکسس کیا جاتا تھا وہ بھی کیا ہے ایک سیکنس کے اندر ہی ایکسس ہوتا تھا رینڈم ایکسس نہیں کر سکتے تھے اس کے ایک سیکنس میں جو ہوتا تھا اسی ہی سیکنس میں ڈیٹا کو اکسس کیا جاتا تھا لے سکتے ہیں آپ اور جو وی سی آر کی جو ویڈیو کے سیٹس ہے وہ آپ اس کے اگزمپل لے سکتے ہیں نیکس دیکھیں جی ڈسک ڈرائیو ایڈریس لارج ون ڈیمینشنل رہے لوجیکل بلاکس مالس یونٹ آف ٹرانسفر یہ اس کی بات ہو رہی مائنیٹی ٹیپ کی لو لیول فارمیٹنگ اس میں تھی کریٹ لوجیکل بلاکس فیزیکل میڈیا ون ڈیمینشنل رہے لوجیکل بلاکس میں اپنین ٹو سیکٹر انڈسک سیکٹر زیرو فرسٹ سیکٹر تو یہ ہارڈ ڈسک کا جو ہے سٹرکچر بتا رہا ہے اس کو آپ سکیپ کر دیں کوئی مطلب ضرور نہیں ہے نیکس دیکھیں آپ ٹاپک نمبر ٹو ہمارا جو ہے ڈسک اٹیجمنٹ کے ڈسک کو ہم نے اٹیج کیس طرح سے کروانا ہے بسٹ اٹیج سٹوری جیسے تھو انپوٹ آٹک پر پارس ٹرکنگ ٹو انپوٹ آٹک پر بزن یعنی بسز کے ذریعے تو ہم ان کو اٹیج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس پورٹس ہیں جن کے ذریعے ہم ہارڈ ڈسک کنپیٹر کے ساتھ اٹیج کروا سکتے ہیں سیاروی بسز اوی لیبل سیریل بس یو ایس بھی ہو گیا ہے اور فائبر چینل لیف سی تو یہ جتنے بھی پورٹس بتائیں گے ہیں جتنے بھی یہ تمام ہارڈ ڈسک کو اٹیج کروانے میں کیا ہلپ کرتے ہیں تو یہ اٹیجمنٹ کے لیے ہیں موسٹ کامن ان ساتا ساتا جو ہے وہ موسٹ کامن ہے آج کل جو کمپیٹر میں یوز ہو رہی ہے تو جب آپ ہارڈ ڈسک پرزیس کرنے جاتے ہیں تو آپ ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں ساتا کی جائے اس کے بعد دیکھیں جی بیكارتی ڈالننگولٹل مری آئیم موسٹی نیو فاش انٹر فیس نیو جاتے ہیں جو یہ نیای کنیکنگ ج ہے ڈائیٹ Lee ڈو PC آئی بس یعنی یہ نئی نیای تکنیک آئی ہے آٹیج کرنے کے لیے ڈẹٹر ٹرانسوار آن بس کیریٹ آؤٹ بائی سپیشل ٹرانک ساشت کا کنٹرولر ہوست بس آڈاپٹر ایچ بی پھر ایچ بیری تا جب آپ مطلب ان کے جو ہوتا ہے ساتا کا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہوسٹ کنٹرولر کمپیٹر انڈ بس ڈیوائس کنٹرولر ڈیوائس انڈ اس کے بعد دیکھیں کمپیٹر پلیس کامان آن ہوسٹ کنٹرولر ممیمری مپٹ آٹ پر پورٹ ہوسٹ کنٹرولر سینڈ میسے کنٹرولر ڈیوائیو کنٹرولر ڈیوائیو دیوائیس کمپیٹر یہ پروسس بتایا گیا کہ جب آپ جس کو کچھ ہے کمپیٹر کے ساتھ کس طرح سے ڈیوائیو آہ وہ موو کرتے ہیں سی پیو کے درمیان اور دوسرے جو کمپیٹر کے درمیان تو یہ جو ہے ڈیسک اٹیشمنٹ ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا گیا یہاں پر موو کرتے ہیں نیکس نیکس دیکھیں جی ٹاپک نمبر تری ہے ڈیسک سکیجلنگ تو یہ کیا ہوتا ہے جی ایچ ڈیڈی جو ہے اس شیڈولنگ اس میں دیکھتے ہیں کس ہم شیڈول بناتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس میں جو ہے مینجھ کرتا ہے ہارڈ ڈیسک کو کس طرح سے ڈیٹا کو ریٹریو کرنا ہے سٹور کروانا ہے یہ تمام چیز سٹور کرنے کے اندر آئے گی منمائز سک ٹائم کم سے کم جو ہے سے ٹائم کم سے کم ٹائم میں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ اکس ایسس ہو ٹائم ٹا اچھا اس کے علاوہ ڈسک بینڈ بیٹ کتنی ہے یعنی اس کا سائز کتنے ہے دا ٹوٹل نمبر of bytes transfer divided by the total time between the first request for service and completion of the last transfer تو یعنی bandwidth کی بات ہو رہی ہے کہ total number of bytes کتنی transfer ہو رہی ہیں اور اس کو total time کے ساتھ divide کر کے اور کتنا یعنی وہ جہاں completion time لے رہا ہے تو یہ bandwidth ہے یہ نیکس دیکھتے ہیں اس میں HDD scheduling there are many sources of disk input request operating system request کر سکتا ہے system processes کر سکتے ہیں user processes یہ تمام request کر سکتے ہیں scheduling کے لیے آجا input output request include input output mode disk address memory address number of sector transfer یہ input request کے اندر آگا OS maintain queues request by disk on drive تو جتنے بھی processes request آئے گی ان سب کو OS operating system manage کرے گا نیکس دیکھیں جی ہماری پاس ideal disk can be digitally working product busy disk means work must queue یعنی جو کیوں میں کھڑی ہے ہمارے پاس جو requested ان کو جہاں manage کرے گا optimization algorithm makes sense when you exist in the past operating system responsible for queue management جو ہے پہ جو پچھلے جو ہمارے پاس operating system manage کرتے تھے کیوں کو disk drive head scheduling now built into storage device controller اب جو ہے storage کے اندر ہی جو ہے کیوں کو control کرنے کے لیے جو ہے وہاں پر option ہوتا ہے just provide lba handles sorting of request lba جیسے ہیں وہ request کو sort کرتا ہے some of the algorithm they use this drive next next to describe کیا گئے ہیں دیکھیں جی نوڈ the drive controller have small buffer and manage queue input request varying depth several algorithm exist schedule servicing of disk input output request کچھ algorithm ہوتے ہیں the analysis is true for one manipulator ایک سے زیادہ plates کے لیے جو hard disk کے اندر ہوتے ہیں ان کے process ڈیوٹھٹ سٹیکس کے لیے جو ضرور ٹوپک نمبر four highest storage device management کہ ہم نے جو ہے ٹھوپک منیجمنٹ کیس طرح سے کرنی ہے اس میں دیکھیں جی لو لیول فارمیٹنگ اور فیزیکل فارمیٹنگ ڈیوائیڈنگ ڈسک انٹو سیکٹر ڈسک کنٹرول جب یعنی ہم ہر ڈسک کو فارمیٹ کریں گے تو ڈیفنیٹل فارمیٹنگ کا پروس یہ ہے کہ تو ڈیٹا جو ہے وہاں سے عریض ہو جائے گا اور جو ہماری جو ڈسک ہے اس کی جو ہے پہلے تو وہ بلیٹس جو سیکٹر ہیں وہ بنیں گے سیکٹر کے اندر پیرو سیلنڈر جو ہے وہ کریٹ ہوں گے اس سیکٹر کین ہولڈ ہیڈر انفارمیشن پلس ڈیٹا پلس ڈیٹا پلس ایرر کریکشن یعنی یہ ہر سیکٹر جو ہوتا ہے جو بھلاک جو اندر جو سیکٹر ہوتا ہے وہ کیا کیا انفارمیشن جو ہولڈ کرتا ہے ہیڈر انفارمیشن پلس ڈیٹا پلس ڈیٹا پلس ڈیٹا پلس ایرر کریکشن یہ تمام یوزیلی 512 بائٹ آف ڈیٹا پیٹ کن بی سیلیکٹی بل دیکھا ہیڈ اس کا اپنا جو سیکٹر کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے کیس طرح سٹور ہو رہا ہے کس طرح پروسس ہو رہا ہے پارٹیشن دیکھن پارٹیشن سکیل پلس ڈیٹا دیسک لما مورد سلنڈر ایک لوجیکل لوگکل موک سلنڈر کریٹ ہیے جائیں گے لوجیکل فارمیٹنگ میکنگ فائل سسٹم آہ فائل سسٹم کریٹ ہیے جائے بلاک انٹو کلیسٹر 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 کنگے کلیسٹر کے اندر پر سیکٹر کنگے جو دسک کا جو انپوٹ آٹ پر پر آسسس ہو رہے ہیں وہ بلاک اندر ہو رہے ہیں اور جو فائل جو انپوٹ آٹ پر سسٹم جو ہے وہ کان پہ کلیسٹر کے اندر ہو رہے ہیں روٹ پارٹیشن کونٹین دے آس ادھر پارٹیشن پارٹیشن کی بات ہو رہی ہے ادھر پارٹیشن کی مانوی یعنی جب ہم ہائی ڈس کی پارٹیشن کریں گے تو کچھ جو ہے آٹومیٹکل ہی ہو جاتی ہے کچھ ہمیں کرنی پڑتی ہے نیکس دیکھیں سٹوری ڈیوائس منیجمنٹ کے اندر ایٹ ماؤنٹ ٹائم فائل سسٹم کمسیسٹنٹی چیک ہے اس آل میٹا دیٹا کریکٹ کے تمام میٹا دیٹا کریکٹ ہے ایف ناٹ فیکسے ٹرائی اگین یعنی چیکنگ کی جائے گی ہار ڈس کی جو ہے چیکنگ کی جائے گی ایف یا سی ایڈ ماؤنٹ ٹیبل آلاؤ ایکسس بوٹ بلاک این پوائنٹ بوٹ والیم بوٹ لوڈر سیٹ آب بلاک کونٹین اینا پورڈ نو ہاو ٹو لوڈ دا کرنل فران دا فائل سسٹم کی کس طرح یعنی فائل سسٹم اس کو لوڈ کروانا ہے اور بوٹ منیجمنٹ پروگرام ملٹی اوائس بوٹنگ بوٹنگ اصل میں وہ پروسس ہوتا ہے کہ جب آپ کمپیٹر کو سٹارٹ اپ کرتے ہیں نیکس دیکھیں جی راڈ اس کے ایکسس فار ایپس وان ٹو دیئر آن بلاک منیجمنٹ یعنی جب اپلیکیشن کی بات آئے گی تو جو ہے اس کے اپنا جو بلاک ہے وہ میریج کرے گا اوائس آوٹ آوائی ڈیٹا بیس اگزمپل تو اس کی ڈیٹا بیس اگزمپل ہے اس کو ایسا نہیں کرے گا بوٹ بلاک انیشلائز سسٹم بوٹ سٹرڈ انٹو روم روم کیا ہوتا ہے ریڈ آن لی میموری اس کے اندر بوٹ سٹرڈ یعنی انسٹرکشن جو ہے وہ جب کمپیوٹر کو ہم آن کرتے ہیں تو آن ہونے کے لیے جو انسٹرکشن لوڈ ہوتی ہیں بوٹ سٹرڈ لوڈ پرگام سٹرڈ ان بوٹ بلاک بوٹ پارٹیشن تو اس کے لیے الگ سے پارٹیشن کی ہوتی ہے جیسے ہم جب انڈو انسٹرال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم الگ سے پارٹیشن بناتے ہیں سی تو سی کے اندر جتنی بھی تمام فائلز ہوتی ہیں وہ ساری آپریٹنگ سسٹم سے ڈیلیٹڈ ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو سٹرٹ اپ کرنے میں مدد کرت سٹوری ڈیواز منیجمنٹ یہ دیکھیں نہیں یہ بوٹ کوڈ ہے پارٹیشن ٹیبل ہے ایم بی آر بوٹ پارٹیشن یہ سمجھ لیں کہ یہ بوٹ پارٹیشن ہے اس کے اندر جب بوٹ سے ریلیٹر انسٹرکشن ہے تو جب کمپیٹر کو سٹارٹ اپ کے جائے گا تو یہ والی جو پارٹیشن ہے یہ لوڈ ہوگی اور اس کو ایکزیکیوٹ کرویا جائے گا اور کمپیٹر ہمارا جو سٹارٹ اپ ہوگا جب سٹارٹ اپ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد فردر ہم جو ہارڈ ڈسک ہے جو سٹوریج ہے اس کو ہم جو ایکسس کر سکتے ہیں یہ بوٹنگ فرام سکینڈی سٹوریج ان وینڈو یہ سکینڈی سٹوریج ہے اور یہ وینڈو ہے ہمارے پاس لیکٹر نمبر ون ہمارا جو ہے یہاں پر ڈی اینڈ ہوگی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی چار ٹاپکس ہم نے ڈسکس کی ہیں اس کے اندر فردر کوئی قویسٹن ہے تو آپ آس کر سکتے ہیں لیکٹر نمبر ون ڈی اینڈ تینکیو اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا